ایک بار پھر سے حاضر ہے گائز ہم لوگ ہے ایک خطرناک والے ریم چیلنج کے ساتھ اور ویسے کافی دنوں کے بعد ہم لوگ اس والے ریم چیلنج پر لوٹے ہیں تم لوگ یاد ہوگا گائز کافی دنوں پہلے ہم لوگوں نے اس والے ریم پر مست والے چیلنجز کیے تھے اور واپس سے آج ہے چیلنج کرنے کی باری اور یہ اپنا سیمپل سا بیوٹیفل سا کافی زیادہ بڑیا والا ریم اور اوپر کی سائیڈ ہے اپنے کانٹیسٹن سے ایک منٹ پہلے میرے کو اوپر پہنچنے تو یار دوڑو دوڑو پہنچ گیا اوکے پہنچ گیا اور بھائی کیسے حال چالے تم لوگ کے میرے تو بڑیا یار تم اپنے بتاو تو بتا بھائی فلیش بڑیا ہی ہے اور بھائی کس من سوسیت رہی بلکل یار بڑیا طریقے سے آج کل تو سوسیت رہی دیکھا تم نے پچھلی بار میں ہی جیتا تھا پچھلی بار یہ ہی جیتا تھا اور تم لوگ کے یاد ہے چوب کی کیا ہی حالت ہی تھی پچھلی بار ٹینک لے کے لیٹرلی میں بھائی ٹینک تو بھلکل اس کا آگے ہی نہیں بٹھ رہا تھا اس لئے ہم لوگ نے اسے ڈیکلیئر کر دیا تھا باقی یہاں پر تم لوگ اپنا فیوچر فلیش بھی دیکھ پا رہے ہو ارے ہاں یاد میں بھی آیا چیلنج کے لیے اب آج ساپ کلو ہے میرا بھی انٹروڈکشن دے بھائی اب ہاں ہاں تو گائز اپنا چوب بھی آیا ہے اور دیکھو گائز ریم چیلنج بہت زیادہ سمپل سا ہونے والا ہے سارے بندے اپنے اپنی گاڑیاں لے کر آئیں گے اور فٹ افتے یہاں سے جمپ کریں گے جو بھی بندہ سب سے زیادہ آگے تک گاڑی لے جا پائے گا وہ آج کا وینر کہلائے گا تو تم لوگ ریڈی ہو بالکل اب آج ساپ کلو ہے بالکل ریڈی ہے تو جس حساب سے تم لوگ کھڑے ہو تو اسی حساب سے شروع کر دو بھائی سب سے پہلے چوب تو جا پھر فلیش پھر ایویل فلیش اور پھر فیچر فلیش ٹھیک ہے بھائی ابھی لے کر آتا ہوں میں گاڑی اپنی کلوے ایک دم ایسی تباہی والی گاڑی لاؤں گا تو بھی سوچنے پر مضبور ہو جائے گا کہ آخر میں میں لایا کہاں سے ایسی گاڑی اچھا دیکھتے ہیں گائز کون سی گاڑی لاتا ہے چوب اوہ یہ والی گاڑی لائے آرے چوب تم یہی والی گاڑی اٹھا کر لے کر آگا ہے بھائی تم لوگوں نے پہچان لیا اس گاڑی کو کلر بدلوا دیا میں نے پھر بھی اے کیوں نہیں پہچانیں گے تم لوگ بھی گائز شاید سے یاد ہی آگیا ہوگا اگر تم لوگ نے پچھلی بار والی ویڈیو دیکھی ہوگی تو مطلب پچھلی سے پچھلی بار والی ویڈیو دیکھی ہوگی تو شنجن یہ والی گاڑی لے کر گیا تو اور بلاسٹ ہو گئی تھی گاڑی شنجن ارے ہاں یار اچھی طریقے سے یاد ہے بہت زیادہ بیکار گاڑی تھی ہے اب آج سب تلوے میں نے ایسی کو ریپیئر کروا لیا اب دیکھ کیا زیادہ فل سپیڈ میں لے کر نکلتا ہوں بیسے دیکھتے ہیں گائز کیا ہی سین ہوتا باقی یہاں پر چوب یار فل سپیڈ میں لیٹرلی میں لے کر نکل چکا ہے گاڑی کو دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنی زیادہ اونچی جمپ لگا کر کتنی زیادہ دور تک جا پاتا ہے بہت زیادہ اپک بھائی چوب بہت صحیح چلا گیا تو آگے دیکھا میرا کمال دیکھ رہا بھائی کلوے کتی آگے تلا گے میں ہاں بٹو تینی بھی زیادہ کچھ خاص آگے نہیں گیا وہاں پر اپنا ریم ختم ہوتا ہے اور تو یہاں تک گیا ہے بھائی کسی میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ کوئی یہاں تک آ جائے دیکھتے ہیں گائز ابھی بھی اپنے پاس بہت سارے کنٹیسٹنز باقی ہے جب سارے کنٹیسٹنز جمپ لگا لیں گے تب دیکھیں گے کہ کون کتنی آگے گیا ہے آگی تو چوب تو اپنی گاڑی پر کھڑے ہو جا ٹھیک اب آج صاحب تو چوب نے تو گائز یہاں پر جمپ لگا لی ہے باری ہے اپنے فلیش کی فلیش ریڈی ہے بھائی تو بلکل ریڈی ہو یار اور جا کر ابھی گاڑی لے کر آتا ہوں تو فلیش یہاں پر نکل چکا ہے گاڑی لانے کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ اس کی کون سی گاڑی لے کر آتا ہے یہ بہت ہی اپنی گاڑی لاؤں گا میں آہاں جا جا پہلے لے کر تو آتو اوہو فلیش اتنی تگڑی گاڑی دیکھا میری گاڑی کو بھائی کہاں سے لے کر آگے دی چم چم آتی ہوئی ڈائیمنٹ کی گاڑی ارے پتہ نہیں یار ویسے یہ گاڑی میرے دوست کی ہے پتہ نہیں وہ کہاں سے لے کر آیا گاڑی کے اندر ٹائر اور پیچھے والی آگے والی لائٹس کو چھوڑ کے سب کچھ ڈائیمنٹ کا بنا ہوا ہے جو کہ لیٹرلی میں بہت زیادہ صحیح لگ رہی ہے گاڑی ایک بڑھ دیکھو تو صحیح تم لوگ اوہو فلیش گاڑی بہت بہترین ہے آرے لیکن بہترین ہونے کا کیا فائدہ زرہ دیکھے تو صحیح کتی زیادہ دور تک جا پاتا ہے یہ والی گاڑی لے کر ہاں گاڑی کا ڈائیمنٹ ہونے کا کیا فائدہ اگر گاڑی پیچھے ہی رہ جاتی ہے تو پھر بھی دیکھتا ہے کہاں تک یہ فلیش کا بچہ جا پاتا ہے کیا یہ چوب کو بیٹ کر پاتا ہے یا پھر نہیں باقی جم کو تو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ نہیں بیٹ کر پائے گا نہیں 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 بلکل بھی نہیں چوب سے پیچھے رہ گا تو لیٹرلی میں ڈائیمنٹ کے گاڑی تو ہے بٹ کچھ فاسٹ نہیں تھی بھائی آرے یار اگلی بار تھوڑی اور فاسٹ لانے کی کوشش کروں گا میں ہاں بہت زیادہ سلو گاڑی تھی تھوڑے دوست کو بولتا ہے جتنے ڈائیمنٹ پر خرچا کے اتنا تھوڑے انجن پر بھی خرچا کر دے سوری یار تھوڑا اگلی بار اچھی گاڑی لاؤں گا آرے اب میری باری ہے اوکی باری ہے گائز شنچن کی اور شنچن جار اپنی گاڑی لانے کے لیے آرے میری پاس گاڑی نہیں ہے تو کیا ہے وہ آرے میں تو کار لے کر آوں گا آبیا کار گاڑی ایک ہی بات ہے آرے ایسے کیسے ایک بات ہے میری کار بہت ہی تکڑی ہے جو بھی لانے ہیں تو لے کر آ بھائی جا آرے یار کیسی لگی میری گاڑی گاڑی تو بہت زیادہ بڑی ہے دیکھا میرا کمال لیٹرلی میں گائز یہ دکھ بھائی اس کی شکل وکل چھپی پڑی ہے اس گاڑی کے اوپر آرے سپیشلی میری گاڑی ہے یہ اوہ یہ دیکھو بھائی ادھر شکل ادھر مست والی شکل اوپر پورا کا پورا شنچین چھپا ہوئا ہے پھر آگے اس کی منڈی بنی ہوئی ہے دیکھا یار میری منڈی والی گاڑی صحیح ہے گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی یہ منڈی والی گاڑی کتنی زیادہ آگے تک جاپ آتی ہے اپنی گاڑی کو لے کر جہاں تک لگ رہی ہے لیمبوگنی حراغین ہے یہ تو بہت زیادہ دور گئی ہے شنچین دیکھا میرا اکمال میں ہی جیتوں گا ہاں یار لگتو رہا ہے یہی جیتے کا بھائی بہت زیادہ دور لے کر گیا ہے جو اب تو یہاں سے نظر بھی نہیں آرہا بھائی آرے میں ہی جیتوں گا کر دو کر دو میرے کوئی وینر گھوشت کر دو نہیں بھائی ابھی بھی دو جمپس باقی رہتی ہیں دو جمپس ہونے کے بعد ہی دیکھیں گے آخر میں وینر کون ہے لگتو رہا ہے کہ شنچین ہی وینر بنے گا اور یہ دکھا بھائی شنچین اپنی منڈے کے اوپر کھڑا ہے آرے ہاں یار یہ دکھا اپنی منڈے کے اوپر میں خود کھڑا ہوں آرے میری باری ہے یار ہاں تو گائیس فائنل ہی ہے باری بری قسمت سے اچھی قسمت کو ٹرانسفارم کرنے والے بندے ایویل فلیش کی دیکھنا یہ کونسی گاڑی لے کر آتا ہے میں ایکشلی میں گاڑی نہیں بائیک لائے ہوں بائیک اس والے ریمپر بائیک ڈھنگ سے اچھل نہیں پاتی ہے کوئی بات نہیں میں پھر بھی بائیک سے جم کروں گا اوہو صحیح بائیک ہے یار دیکھا میری بائیک کتنی زیادہ زبردست ہے بٹ کتنی بھی زبردست بائیک ہو بھائی اس والے ریمپر نہیں جم کر پاتی صحیح سے بائیک آرے کوئی بات نہیں تم اس کی ڈینشن مت کرو یار ٹھیک ہے اب تم منا کرتا ہے تو ٹھیک ہے بٹ پھر بھی میں تم تیرے لیے ہی کہہ رہا تھا اوکے گائز دیکھنا ہے یار اس کی بائیک لٹرلی میں یہاں سے صحیح سے جمپ بھی نہیں کر پائے گی یہ دیکھو بھائی میں کہہ نہیں رہا تھا ایسا ہی کچھ سین ہونے والا ہے آرے یار ایسا سین ہوتا ہے یہاں پر بلکل بھائی ایسا ہی سین ہوتا ہے اس لیے میں منا کر رہا تھا یار دوبارہ موقع ملے گا چلے بے دوبارہ موقع کسی کو نہیں ملے گا یہاں پر ٹھیک ہے تو پھر میں یہاں ہی کھڑے ہو جاتا ہوں ہاں وہیں پرشانتی سے کھڑے رہا اب لاسٹ جمپ باقی ہے گائز دیکھنا ہی ہے کہ جو لاسٹ جمپ ہے وہ ہے اپنے فیوچر فیکش کہ وہ کتنی آگے تک جا پاتا ہے ارے یار میں تو استوائی مچا دوں گا اس طرح ایم چیلنج کے مارکٹ میں اچھا ایسی کونسی گاڑی لے کر آیا تو ارے دیکھو تو سیاد دا تو تلے انگلیاں دبوچنے پر مضبور ہو جاؤ گے اچھا ہم بھی دیکھتے ہیں گائز آخر میں ایسی کونسی گاڑی لے کر آ گیا ہے ابھی لے کر آتا ہوں بس پہلے اپنے پیروگ نیچے زمین لگا لو اچھا اور ہاں دل کو تھام کر بیٹھ جاؤ اوہو بہت زیادہ دائیلوگ بازی ہو رہی ہے چل گاڑی لے کر آ پہنچ گئی ہوگی یار میری گاڑی اوپر تو ہاں پہنچ گئی لیکن کچھ اتنی خاص نہیں لگ رہی ہے فیجے فلیس نورمل گاڑی تو لگ رہی ہے اور ایک خاص گاڑی کے لک میں نہیں یار گاڑی کی سپیڈ میں ہے اچھا دیکھتے ہیں اوکے گائز تو یہاں پر پیچھے اوہ بھائی پیچھے کا لک تو میں نے دیکھا انہیں بھائی پیچھے کا لک بڑیا ہے آگے کہ تو اتنے کچھ خاص جنے بھائی پیچھے والا یہ دیکھو بھائی تینوں اس کے لائٹ کتنی زیادہ زبردست ہے اب چلتا ہوں میں دیکھتے ہیں گائز کیا تھا بھائی مچھا پاتا ہے یہ اس والی گاڑی سے بھائی اس کی سپیڈ لٹرلی میں بھائی تین سو پار کر گئی ہے بھائی یہاں پر نیچے یہاں پر تو رہ گیا یار فیچر فلیش دوبارہ سے جمپ لگانے کا موقع ملے گا ہاں ویسے تو اب بھی ریم سے گرا تو ہے نہیں ہاں دوبارہ موقع مل جاتا ہے تینکیو یار تینکیو اب تم لوگ سوچے گئے گائز میں نے اسے دوبارہ موقع کیوں دی ریم سے بھی گرا تو ہے نہیں ریم پہ نیچے جا کے اٹک گیا اس لیے اس کو دوبارہ موقع ہم لوگ دے سکتے ہیں آگی تو چل بھائی اب دوبارہ موقع دوبارہ موقع نہیں دینے والا اس کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اب دیکھو کیسے میری گاڑی تباہی مچاتی ہے دیکھتے ہیں اوکی او بھائی کیوں تباہی مچاتی ہے اس کی گاڑی نے او تیری بھائی کیا رول کر رہی ہے اس کی گاڑی دوبارہ کتنے فالدو کی گاڑی اٹھا کے لائے تھا تو ارے یار گاڑی میں سپیڈ بہت تگڑی تھی لیکن پھر بھی یار پتا نہیں کیسے ہار گیا میں چلو چھوڑو کسمتی خراب تھی میری تو گائیز یہ تھے آج کے کچھ جمپس اور فٹ آفٹ سے دیکھ لیتے ہیں کس پوزیشن پر آیا ہے یہ تھا آج کا کھو بسورت سے بیوری فول سا ریمپ اور یہاں سے سیمپل یہ کرنا تھا گاڑی لے کر جانا تھا سیمپل سی جمپ لگا نہیں تھی پیٹ ٹی پوزیشن کی بات کی جائے اپنا ایویل فیش آہ یار فیفت ٹوزیشن آہ یار فیفت ٹوزیشن کی بات کی جائے تو سوچا نہیں تھا میں نے کیونکہ پیٹ ٹی پوزیشن پر یہ حال ہوگا پیٹ ٹی پوزیشن پر آیا ہے اپنا فیوڈر فیش ایرے یار ایک تو ویسی ہار گیا ہوں اور یہ لوگ گاڑیہ ٹھوک ٹھوک کے اور مجھے ہر آنے پر تولے ہوئے ہیں سیکنڈ پوزیشن کی بات کی جائے تو سیکنڈ پوزیشن کی بات کی جائے تو سیکنڈ پوزیشن سیکنڈ پوزیشن کی ڈیٹ پوزیشن کی بات کی پوزیشن کی اگر اینکلی ویڈیو